اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہ کشمیر کے کوپوارا سے بھارتی سرکشہ بل نے پاکستان کی طرف سے آتنکیوں کی گھس پیٹ کی ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا ہے ماچھل سیکٹر میں رویوار کو ہی مڈھڑ میں سرکشہ بل نے تین آتنکیوں کو مار گرائیا ہے اس مڈھڑ میں بھارتی سینا کے ایک عدیقاری سمیت چار جوان شہید ہو گئے ہیں شہیدوں میں کیپٹن رینگ کے عدیقاری آچتوش کمار اور سینا کے دو جوان ہیں کی اس میں شہید ہوا ہے سرکشہ بل کا سرچ آپریشن بھی ابھی لگاتار جا رہی ہے کل ہوئی مڈھڑ میں سرکشہ بل کو موقع سے دو ایکے فورٹی سیون رائیفل بھی برامت ہوئی ہے پسٹول بھاری ماترہ میں گولیاں بھی برامت کی گئی اس کے علاوہ ریڈیو سیٹ اور پچاس ہزار روپے بھی نقط یہاں سے ملے ہیں جس کے براد میں سرکشہ بننے کی ہے لیکن یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس علاقے میں آتنکیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی سرکشہ بل کو جیسے ہی اس کی جانکاری ملی انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی اور ایک بڑی گھسپیٹ کو ناکام کرنے میں کامیابی ملی لیکن اس کے لیے سروچ بلیدان بھی ان جوانوں کو دینا پڑا ہمارے سیوگی رفت عبداللہ اور جمہوں سے پوان شرما لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رفت اب بھی اگر سرچ آپریشن جاری ہے کس طرح کی ستھی وہاں پر دیکھی جا رہی ہے دیکھیں پرشاند جس طرح سے کیج بلٹیز کا سامنا کرنا پڑا آرمی یا بی اصف کو اس سے لگتا ہے کہ ایک بڑا گروپ تھا ملیٹنٹوں کا حالانکہ تین ملیٹنٹ جو ہیں مارے گئے ہیں جس طرح سے آرمی نے ایک پریس نوٹ دیا اور کہا کہ تین ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور ساتھی آرمی کو جو ہے ایک کیپٹن سہیت تین آمی جوانوں کی موت ہوئی اس میں اور ساتھی بی اصف کیونکہ پہلے جب رات کے دوران وہاں پہ مومنٹ تھوڑا سا اوبزورو کی بی اصف نے اس کے بعد ہی انہوں نے وہاں پہ سرچ آپریشن شروع کیا اور وہاں پہ مدبیڈ ہوئی اس مدبیڈ میں ایک ملیٹنٹ مارا گئے اور ساتھی بی اصف کا ایک جوان مارا گئے اس کے بعد آرمی اور بی اصف نے جوائنٹ آپریشن منعقد کیا اور اس آپریشن میں جو ہے اور دو ملیٹنٹ مارے گئے لیکن ساتھی آرمی کا ایک کیپٹن اور آرمی کے دو جوان بھی اس آپریشن میں مارے گئے تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو ایک ایف 47 رائفلز بھی ریکاور کی گئی ہیں تو اگر تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں تو کئی نہ کئی ایک اور رائفل ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی انفلٹریشن ہوتی ہے یا اس پار سے ملٹنٹ آتے ہیں تو ایک رائفل تو کم سے کم ہر کسی ملٹنٹ کے پاس ہوتی ہے تو یہی وجہ ہوگی کہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے کیونکہ دنس فورسٹ ایریا ہے کافی ڈیپ فورسٹ ہیں اور ہر جگہ چپے چپے پہ یہ چھان نہیں مارا جائے گا کہ آخر ملٹنٹ کیا اور بھی ہیں اس ایریا میں یا انفلٹریٹ کرنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہوئے ہو تقریباً ایک سو چالیس انفلٹریشن کے ایٹمٹ آگست پانچ دوہزار انیس سے ہوئے ہیں اور لگاتار انفلٹریشن کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس بار زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اب براباری ہونے کا جو اندیشہ ہے اس سے پہلے ہی وہاں سے جتنے بھی لارچنگ پیڈز پر ملٹنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پار آئیں اور یہاں پہ بھی جس طریقے سے فوج یا پولیس کا کہنا ہے کہ دو سے سے زیادہ ملٹنٹ سکریہ ہیں ان میں سے زیادہ ساؤت کشمیر کے ہیں تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ ابھی یہ آپریشن کتنی دیر تک چلے گا لیکن آمی کے تین لوگ اور بی ایس اف کا ایک جوان جو ہے اس آپریشن میں مارے گئے تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں دو ایک اے فورٹی سیون رائفلز ریکاور ہوئے ہیں اور بھی واقعی سامان جو ہے وہاں سپورٹ پہ ریکاور کیا گیا ہے پرشاند جی تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے لیکن زینا کے جوانوں کو سرووچ بلیدان بھی اپنا دینا پڑا کوپوڑا کے ماچل سیکٹر میں آتنکیوں سے ہوئی مدھڑ میں شہید ہوئے کیپٹن آشتوش کمار بیہار کے مدھپورا کے رہنے والے تھے کیپٹن آشتوش کیس شہید ہونے کی خبر ملنے کے بعد سے ہی پریوار کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں میں اب ماتم پسرا ہوا ہے گاؤں کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شہادت کی خبر ملنے کے ساتھ ہی آس پاس کے لوگ بھی کیپٹن آشتوش کے پریوار سے ملنے کے لیے پہنچ گئے ہیں لوگوں نے آشتوش کی شہادت پر گرب تو جتایا ہے دو سال پہلے ہی آشتوش سینہ میں شامل ہوئے تھے اور پچھلے نو مہینے سے وہ سیما پر لگا تار پوری مستحری سے ڈٹے ہوئے تھے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شہید آشتوش کے گھر کی جمعوں سے ہمارے سیئیوگی پوان شرما لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پوان اکثر یہ کوشش ہوتی ہے برف باری سے پہلے گھسپیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوں لیکن ان کی یہ ناپاک کوشش ناکام کی گئی ہے لیکن بڑا بلیدان بھی دینا پڑا ہے کس طرح کی حالات سیما پر آپ دیکھ اور محسوس کر پا رہے ہیں آپ پرشاند اگر ہم بات کریں جو گھسپیٹ کی کوششیں اس پار سے ہوتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں موسم بہت ان کو افیکٹر کرتا ہے کہ جب بھی برباری ہونی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آتنکیوں کی گھسپیٹ کروانے کے لیے سیما پار سے پاکستانی خوفی آجنسی آئی ایس آئی اور پاکستانی سینہ پوری پلاننگ کے ساتھ کام کرتی ہے کہ برباری سے پہلے آتنکیوں کے جو ڈل ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت میں دکیلا جا سکے اور ایل او سی کے اوپر پوری پلاننگ کے ساتھ سیز فائر کا وائیلیشن ہوتا ہے جب فائرنگ زیادہ کی جاتی ہے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس سمیں آتنکیوں کو اس اور دکیلنے میں وہ لوگ جو ہے وہ کام جاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس طرح سے لگتار بھارتی ہے سینہ بہاں ایل او سی کے اوپر سترک ہے اور اپنی قربانیاں دیکھ کر آتنکیوں کی جو گھسپیٹ اس کو نکام کرتی آ رہی ہے تو مچیل سیکٹر میں جو کل ہوا ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا کیونکہ جو سوتروں کی خبر ہے ایک درجن کے قریب جو آتنکی تھے وہ اس پار جو اس اور آنے کی پوری تیاری میں تھے اور ان کی مومنٹ کو ٹریک کر لیا گیا تھا سب سے پہلے بی ایس ایف کی اور سے تین آتنکی جو مارے گئے ہیں وہ بلکل ایل او سی کے پاس کے علاقے میں آ کر ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تھا لیکن باقی آتنکی ابھی بھی اسی علاقے میں شپے ہوئے ہیں جیسا ریفت نے بتایا کہ بہت ہی گھنہ جنگل ہے ڈیپ فارسٹ ہے کیونکہ محچین کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں اگر ہم بات کریں تو دوہزار پانچ سے لے کر ابھی تک لگاتات کئی بار وہاں پر انفیلٹیشن کی کوششیں جو ہے سینہ نے نکام کی ہے جس میں دو درجن سے زیادہ ٹاپ کمانڈر جو ہے جیشہ محمد اور رشکر تیوہ کے جو گسپیر کی کوششی میں تھے ان کو مارگ رہ گیا ہے اور رکسل جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ موسم جو ہے اور یہ جو موسم ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر گسپیٹ کی کوشش کی جاتی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوشش لگاتار کی جاتی ہے مو کی کھانی پڑتی ہے لیکن پاکستان کی اور سے گسپیٹ کی ایک بار پھر ناکام کوشش ہوئی ہے مانچل سیکٹر میں سرکشابل نے آتنکیوں کی گسپیٹ کو ناکام تو کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار سرکشابل نے سیما پار سے آتنکیوں کے گسپیٹ کو رکھتے ہوئے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسی سال دو اکٹوبر تک پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے آتنکیوں نے چار بار گسپیٹ کی کوشش کی ہے آتنکیوں کی اس کوشش میں سرکشابل نے تین بار آتنکیوں کو مار گرایا جبکہ ایک بار گسپیٹ کو ناکام کیا گیا ہے اور اسی طرح سے دوہزار انیس میں بھی آتنکیوں نے دس بار گسپیٹ کی کوشش کی لیکن ہر بار انہیں موہ کی کھانی پڑی ہے جبکہ جمہو کی سیما پر بھی پاکستان کے اور سے پانچ بار اسی طرح سے گسپیٹ کی ناکام کوشش کی گئی جس میں سے تو دو بار گسپیٹ کی کوشش کرنے والے آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا جبکہ تین بار گسپیٹ کو ناکام کرنے میں بھی بھارتی سرکشابل کو کامیابی ملی ہے نیرج کمار ہمارے سے ہی ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں ڈلی میں موجود ہیں نیرج یہ کوشش لگاتار پاکستان کی اور سے ہوتی ہے آتنکیوں گسپیٹ کوشش کرانے کی لیکن کیا ایسی سٹریٹیجی کے بارے میں آپ کو جانکاری مل پا رہی ہے کہ آئندہ بھی ان کی یہ کوشش ناکام ہی ہوگی دیکھیں بلکل بی اے سب کے جوان کو جب اس بات کا اندیشہ لگا کہ کچھ سندگ گتیویدھیاں ہو رہی ہیں سیما پر ایلو سی پر تو اسی کے بعد الرٹ کیا گیا اور اسی کے بعد یہ کاروائی کی گئے اور یہ الرٹ ہونے کا نتیجہ ہی تھا پرشانت کی تین ٹیروریسٹ مارے گئے حالکہ ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں ایک ادھکاری شہید ہوئے ہیں لیکن یہ مہتکون بات ہے جس طرح سے وہ کاروائی کی گئی تھی آتنکوادیوں کی طرف سے سیما پار سے پاکستان کی طرف سے دوسری خاص بات یہ ہے جیسا کہ پاون نے بتایا کہ ہمیشہ تھنڈ سے پہلے یعنی تھنڈ کی شروعات ہو گئی ہے اور آتنکوادیوں کی کوششیز ہوتی ہے کہ برف باری سے پہلے اور برف جمنے سے پہلے اپنے آتنکوادیوں کو بھارتیہ سیما میں پرویش کرا دے تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بڑے آتنکوادی گھتنا کو انجام دے تو سیما پر یہ تیناتی کا ہی نتیجہ تھا کہ اس طرح کی بڑی کاروائی کو روک دیا گیا حالانکہ چار کل چار لوگ بھی شہید ہوئے بھارتی ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ تین آتنکوادی مارے گئے ان کے پاس سے باقی چیزیں تو برامت ہوئی ہیں پچاس ہزار کی کرنسی بھی برامت ہوئی ہیں جو چینار کورپس نے جانکاری دیئے جو بھارتی آرمی کا حصہ ہے جی اور یہ کوشش ایک بار پھر سے ناکام کی گئی ہے لیکن یہ تب کامیابی حاصل ہوئی ہے بھارتی سرکشاہ بلوں کو جب ہمارے چار جانبازوں کو اپنا سروچ بلیدان بھی دینا پڑا ہے لیکن یہ بات سب سے اہم ہے کیونکہ کوپوڑا کے ماچل سیکٹر میں آتنکیوں سے مڑھڑھ میں شہید ہوئے سودیب کمار ترپورا کے اگرطلا کے رہنے والے تھے سودیب کمار کے شہید ہونے کی خبر ملنے کے بعد سے ہی پڑی پریوار میں گاؤں میں ماتم پسر گیا ایک اور ماں کا لال دیش کی سرکشاہ میں اپنا سریوچ بلیدان دے گیا سودیب اپنی ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی وہ ان کے پاس واپس لوٹیں گے کچھ سمیہ ساتھ بتائیں گے لیکن آج روتی بلکتی اپنی ماں کو چھوڑ گئے بھارت ماں کی رکشہ میں چھوڑ شکرار Everywhere بسواری بہت موسیقی 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 شہید کیپٹن آشوتوش کے گھر کی یہ تصویر روتی بلکتی ماں کی وہ آنکھیں اسی ماں نے نو مہنے اپنے کوک میں پال کر اسے بڑا کیا لیکن نو مہنے سے ان کا یہ بیٹا سیما پر بھارت ماتا کی سرکشہ کیلئے تینات تھا مستعد تھا اور ماں بھارتی کی رکشہ میں آج آخر کار اس نے سربوچ بلیدان دیا ہے پریوار میں ماتم ہیں گاؤں والوں میں ماتم ہیں اور گاؤں کے لوگ اب تھانڈز بتا رہے ہیں پریوار پریوار میں ماتم ہیں اس سمیں پہلے ہی آرمی جوائن کی تھی کیپٹن آشتوش نے لیکن پچھلے نو مہینے سے لگاتار وہ سیما پر ڈٹے ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار آتنکیوں کی کوشش ناکام ہوتی رہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی آتنکیوں نے سیما پار سے آ کر بھارت میں حملے کی کوشش کی تھی لیکن سرکشابل کی مستحدی سے ان کی یہ سازش پوری طرح سے ناکام ہو گئی اس سال ایک جنوری سے اب تک کہ سرکشابل نے جمہو کشمیر میں ایک سو پچاسی آتنکیوں کو ڈھر کیا ہے مارے گئے ان ایک سو پچاسی آتنکیوں میں ہزب المجاہدین کے دو کمانڈر ریاز نائکو اور سیف اللہ بھی شامل ہیں اور اتنا ہی نہیں لشکر جیش محمد اور انسار گزوت کی کئی ڈاپ کمانڈر بھی اس طرح کی آپریشن میں مارے گئے ہیں اس سال دو اکٹوبر تک جمہو کشمیر میں سرکشابل نے ایک تالیس آتنکیوں کو زندہ پکڑ لیا ہے اتنا ہی نہیں پچھلے سال بھی سرکشابل نے ترالیس آتنکیوں کو زندہ پکڑا تھا اور جو بھی اس طرح کی گھس پیٹ کی کوشش کر رہا ہے اسے اس کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے بھارتی سینہ جمہو کشمیر میں لگاتار آتنکیوں کا خاتمہ کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی زمین پر بیٹھے آتنک کے آقا زیادہ سے زیادہ آتنکیوں کو سیما پار سے بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کوفیہ ریپورٹ کے مطابق پیوکے میں لانچنگ پیڈ یعنی کی وہ جگہ جہاں گھس پیڈ کے لیے آتنکیوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ لگاتار اب بڑتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اس سال قریب تین سو چودے سے ساڑھے تین سو آتنکی گھس پیڈ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ پچھلے سال میں بھی قریب ساڑھے تین سو آتنکی سیما پار سے گھس پیڈ کے لیے تیار تھے جمعو کی طرف سے پیوکے میں اس سال دھائی سو سے تین سو آتنکی گھس پیڈ کی تیاری میں ہے جبکہ اس علاقے میں پچھلے سال قریب دو سو آتنکیوں نے سیما پار سے گھس پیڈ کی تیاری کی تھی سرکشابل نے اس سال اب تک گھس پیڈ میں آتنکیوں کی مدد کرنے والے ایک سو آٹھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے ان سے پوچھتا اچ کی ہے کہ کس طرح کی مدد وہ سیما پار سے آ رہا ہے ان گھس پیڈیوں کو دیتے رہیں مددر ماچل سیکٹر میں سرکشابل نے آتنکیوں کی گھس پیڈ کو ناکام کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار سرکشابل نے سیما پار سے آتنکیوں کی گھس پیڈ کو روکتے ہوئے آتنکیوں کو مار گرائیا ہے اسی سال دو اکٹوبر تک پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے آتنکیوں نے چار بار گھس پیڈ کی ایسی ہی کوشش کی ہے آتنکیوں کی اس کوشش میں سرکشابل نے تین بار آتنکیوں کو مار گرائیا ایک بار ان کی غس پیڈ کو ناکام کیا گیا اور اسی طرح سے 2019 میں آتنکیوں نے اسی طرح دس بار غس پیڈ کی کوشش کی لیکن ہر بار انہیں مات کھانی پڑی ہے جبکہ جمعوں کی سیما پر پاکستان کی طرف سے پانچ بار غس پیڈ کی کوشش کی گئی ہے جس میں دو بار غس پیڈ کی کوشش کرنے والے آتنکیوں کو مار گیا گیا جبکہ تین بار غس پیڈ کوشش کو ناکام کیا گیا ہے موشید آباد بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے وہاں پہ ایک گاؤں میں دس لوگ الکایدہ سے سمند لکھڑے کو لے کر گرفتار کیے گئے کیا یہ علامنگ سیچویشن ہے اگر بنگلہ دیش کے بارڈر پہ اگر یہاں پہ اس طرح سے چندہ جنک ستیتی تو ہے ہی جیس پرکار سے گھسپیٹ چل رہی ہے اور جیس پرکار سے واتو کے اپیسمنٹ کے لیے پولیس کا اور سرکار کا سنٹرکشن میند رہا ہے میں مانتا ہوں اس کے قارن دیش کی سرکشاوی خطرے میں ہر کانون اور بھیستہ بھی چرمر آئی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان لگاتا نئے نئے اپائے کھوج رہا ہے آتنکیوں کو بھیجنے کے تو بانگلہ دیش ہے روٹ ایک نیا جو موشید آباد کے ایک دم بارڈر پہ اگر ایسا مل رہا ہے آمید بھائی تو کیا آپ لوگ سترک ہیں ہماری سر کا جی کینڈری کی ایجنسیا پوری سر تک ہے اور ہم پہنی نجر رکھے ہوئے ہیں پرانتو راجے پرسیاسن کا جو ساتھ ملنا چاہے وہ نہیں مل رہے ہیں گری منتری کہہ رہے ہیں کہ ہر حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے اوپراج پال منوت سندھا نے شہید جوانوں کو شردانجلی دی منوت سندھا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کوپوارا کے ماچھل سیکٹر میں میرے آتنکیوں کے ساتھ مڈھےڑ میں شہید ہوئے جوانوں کو میری ونم رشدانجلی یہ دیش ان شہیدوں کا ہمیشہ رنی رہے گا جنہوں نے دیش کی سرکشہ اور شانتی کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دیا شہیدوں کے پریواروں کے پرتی میری گہری سمیدنا اور دیونگت آتماوں کی شانتی کے لیے پراتنا کرتا ہوں بی جی پی نیتا کوینر گپتا نے شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر میں آتنکی گھسپیٹ کی کوشش پاکستان کی شہ پر کی جاتی ہے بہت سی بڑی سنکھیا میں گھسپیٹ کرانے کا پریاز تھا آنے والے ملٹنس کو ہماری سرکشہ والوں اور سینکوں نے مار گرائیا ہے لیکن اس سارے کٹنا کرم میں ہمارے ایک آفیسر اور تین جوان سینہ کے اور بی ایس ایف کے شہید ہوئے ہیں میں ان کے پریوار کے پتی شہیدان لی ارپت کرتا ہوں سینہ کو نمن ہے ان کے قارن پورا دیش سرکشت ہاتھوں میں شہید کے پریواروں کو ہماری پوری سہانوبھوٹی پورا دیش ان کے ساتھ کھلا ہے اور آتنکوادی یہ سمجھ لیں کہ بھارتی سے ان کو چن چن کے مارے گی پاون شرما ہمارے سیوگی جمہو میں موجود ہیں لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پاون یہ کہا جا رہا ہے کہ لگاتار چن چن کر انہیں مارا جائے گا جو گھسپیٹ کی کوشش کریں گے لیکن ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو ان آتنکیوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اگر انہیں کسی طرح کی شہے نہ ملے کس طرح کی تیاری آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ پرشاند دیکھیں سیما پارٹ سے گھسپیٹ کی کوشش تو رہتی رہتی ہے وہاں سے تیاری پوری ہوتی ہے لیکن وہاں سے گھسپیٹ کر کے اس اور آنے کے بعد جو اوبرگراؤنڈ برکرز ہیں ان کی کافی زیادہ سپورٹ ان ٹیریسٹ کو رہتی ہے کیونکہ پچھلے دین تین چار مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرون کے جنیے ہتھیاروں کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر اتنکی بینا ہتھیاروں کے گھسپیٹ کر کے بارت کے شیطر میں جمہو کشمیر کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور یہاں پر جو اوبرگراؤنڈ برکر ہیں ان کو وہ ہتھیار بھی مہیا کرواتے ہیں پیسہ بھی مہیا کرواتے ہیں شیلٹر بھی دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اوبرگراؤنڈ برکر کا پورا نیٹ ورک ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت سرکار کی طرف سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے کئی اوبرگراؤنڈ برکر پکڑے گئے ہیں وہ چاہے کشمیر کا علاقہ ہو چاہے پونچر زوری کا علاقہ ہو تو اوبرگراؤنڈ نیٹ ورک جو ہے برکرز کا وہ اتنکیوں کی مدد کیلئے کیونکہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا یہ نیٹ ورک بہت پرانا ہے جب سے جمہو کشمیر میں ملٹینسی زیادہ خوابی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی اوبرگراؤنڈ برکر ہے اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے زیادہ دیان دیا گیا پیسہ زیادہ بانٹا گیا اور جہاں جس طرف سے گسپیٹ کی کوشش ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان آتنکیوں کو یہاں اتنا سپورٹ نہ مل پائے لیکن کوپوڑا کے ماچن سیکٹر میں آتنکیوں سے مدھڑ میں شہید ہوئے صدیب کمار پرپورا کے اگل طرح کے رہنے والے تھے صدیب کے شہید ہونے کی خبر ملنے کے بعد سے ان کے پریوار میں ماتم پسرا ہوا گاؤں میں ماتم پسرا ہوا شہادت کے خبر ملنے کے ساتھ ہی آسپاس کے لوگ صدیب کے پریوار سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں پریوار کے سدسیوں کو ڈھانڈھز بندھایا جا رہا ہے صدیب اپنی ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی وہ واپس آئیں گے اور کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بٹائیں گے لیکن آتنکیوں سے پہلی مدھڑ پی اے صف کے جوانوں کی ہوئی تھی اور صدیب کمار نے ان کا سامنا کیا تھا موسیقی کپوڑا کے ماچل سیکٹر میں آتنکیوں سے مڈھڑھڑ میں شہید ہوئے کیپٹن آشتوش کمار بیہار کے مدھپورا کے رہنے والے تھے کیپٹن آشتوش کے شہید ہونے کی خبر ملنے کے بعد سہی پریوار میں ماتم پسرا ہے گاؤں کے لوگ اب ان کے پریوار والوں سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں انہیں ڈھانڈز بتا رہے ہیں لیکن آنسو ہے کہ کھمنے کا نام نہیں لے رہے موسیقی 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 آتنک کے خاتمے سے جڑا ہر اپ ڈیٹ ہر خبر دیکھئے